آپ جانے میں اسی نمیدلیو جو ایک مناچے ہیں دنیا میں ایک ہم ان بندہ پاور فل لیڈ ہے وہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوگا اُن کے لئے یہ دنیا ہے انڈیا نہیں ہے یہ یوں کے امریکہ دنیا میں بات کرنا ہوں دنیا کے لوگ کہتے ہوگے اُن کے لئے ہو گا کیوں سر ہوں کیے ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ہمارے انگیز سے چلتے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے کبھی ہم نے بھی ہاتھ نہیں ملانے کے کوشش کی ایسے یہ سوال جو نا آپ کا سیدھا اوپر بڑے حلقے میں جاتا ہے تو مجھے بتائیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں کی بھی کوشش ہے آپ دیکھیں امران حان نے ٹریڈ بند کی کس وجہ سے آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا وہاں پہ لیکن اس کے سامنے درہا آپ کو پاکستان بیٹھا ہے کہ فریڈم بھی آپ کو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فریڈم نہیں ہے میں بول نہیں سکتا نہیں آج کہ جو حلات رہے یہاں پہ تھوڑا سا مجھے اپنے گھر کی بھی فکر ہے اگر اگر آپ اس کو بند کریں تو میں آپ کو وہیں پہ لے جاؤں گا جو آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم کیوں نہیں ان کو پسند کرتے ہیں بنانے کو ہم بنا سکتے ہیں ہم بنانا چاہتے بھی ہیں دونوں ملکوں کی جو وام ہے نا وہ ملنا چاہتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ پولیسی ہے نا ان کی اور ہماری بھی یہ نہیں میں ان کو اسے پہ بلیم کروں گا ان کی نہیں اس لیے میں کہنا دوں کہ ان کو بند کریں کہ وہاں پہ لے جاؤں گا جہاں پہ ہماری پرابلم ہماری کریٹ ہو رہی ہے چلے سر کی بات کر کے بھی پوچھو گی کہاں پہ ہے لیکن ابھی مجھے بتائے کرنی چاہیے ان سے ٹریڈ اور اچھے تعلقات جب حالات ملک کے ٹھیک ہو نا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پی ام موڈی ہم تو اسے میں تو بتایا تھا کہ اچھا بندہ نہیں ہے وہ ٹیرریسٹ ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ خراب کر دے گا یہ کر دے وہ کر دے آر ایس ایس کا نمائندہ یہ وہ لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ اس نے تو اپنے ملک کو سائنسٹ ٹکنالوجی میں ایڈوانس کر دیا ہے ہاں جی چندریان انہوں نے بنا لی اس کے بعد انہوں نے اردنے والی گاڑیاں بھی بنا لی ہے اور اس کے بعد وہ ہر میدان میں پاستان سے آگے نکل گیا ہے گوگل میں بھی ان کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یوٹیوب میں فیس بک میں ہر جگہ آئی ٹی سیکٹر میں وہ بہت ایکسیل کر گیا ہے اور موبائل ایپل فون اب ادھر بننے لگا ہے تو ہم کہاں زیر زمین پہنچ گیاں اور وہ اسمان پہ پہنچ گیاں مطلب وہ اچھا بندہ ہے وہ کافی اچھا میں بھی کوئی پاستان کو بھی ایسا لیڈر مل جائے تو ہمارے ہاں تو یہ رواز ہے کہ لیڈرز کو آپ جیل میں کار دیں گے ایروز کو زیروز کار دیں گے اور زیروز کو ایروز بنا کے لی آئیں گے ماذا اب ان چوڑ اگر ہم دیکھیں ہمیں مودی کے جیسا ایک پرچھائی چاہیے جی بلکل ہمیں بھی چاہیے ایک اچھا پرائیم منسٹر جو ہمارے ملک کو بھی ترقی کرے ہم بھی چاہتے ہیں کہ مارا ملک بھی ترقی کی دوڑ میں ایکسل کرے دن دونی رات چگنی ترقی کرے یہ ملک صرف کھانے کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا یہ صرف چاند خاندانوں کے لیے تو نہیں بنایا گیا عوام یہاں پہ محکوم بنے ہوئی ہے جس کے بعد اصلہ ہوتا وہ قبضہ کر لیتا ہے پہلے یہاں پہ آپ اسٹری پڑھیں جو اصلے والے ہوتے تھے انگریز یہاں پہ آتی جارت کرنے کے بعد میں اس کے بعد اصلہ تھا اس نے اپنے فوجی انڈکٹ کی اصلے کے اس کے بعد اصلہ ہے وہ سارا کچھ کروا رہے ہیں ابھی بھی ہم غلام ابھی بھی غلام کے غلام ہی ہیں آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں کسی کی جرت نہیں کہ اپنے پسندگی پارٹی کا پرچم لگا لے کیوں 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 کہ اس کی فیملی کو اٹھا لیا جائے گا اس کے بچے کو اٹھا لیا جائے گا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا جنہوں نے ماری فارت کرنی ہے ان سے ہی ہمیں خطر ہے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں دیکھئے گا دنیا کیا کہہ رہی ہے مجھے کے بارے میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی دنیا کہہ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں ابھی بھی بہت چار بندوں سے پوچھے کہ وہ قتل ہے آپ کا قاتل کہے گا اس کو مطلب ہمیں بتایا ایسے کیا ہمیں دکھایا ایسا کیا ہے کیا وہ جواد ہے سر ہمیں دکھایا کچھ اور جاتا ہے ہماری طرح ہی دیکھ لیں جی جی وہ اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے تو پھر ان کا وجود ختم ہو جائے گا جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے اگر یہ کشمیر کا ایشو ختم کر دیا جائے تو پھر جواد ختم ہو جائے گا اور پھر ان لوگوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں تو ہم یہ بائی طور عوام یہاں پہ غلام ہیں یہ زندہ لاشیں پھر رہی ہیں ان میں سے انسان آپ کا کون نظر آتا ہے کون ہے جو اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے ہم کہتے ہیں انڈیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ بڑے زیادہ ڈی پرائیڈ ہے پڑے شان اور ہمارا کیا حال ہے ہمارا ان سے بھی افتر حال ہے ہم بھی ایک طرح سے غلام ہی ہیں ہمیں آپ دیکھ لیں کسی کو کوئی ازادی ہے پاس ازادی نام کی چیز ہے ہم غلام ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ رات کو کس کو اٹھا لیا جائے کس کے بچوں کو اٹھا لیا جائے اور کس کو جیلوں میں ڈال دیا جائے اور کوئی یہاں پر قانون نام کی چیز نہیں ہے بڑیرے کا قانون ہے طاقتور کا اور وہ وہ جو غریب ہے وہ تو قانون کے اندر یہ نا وہ اس ناوٓی کرسانے آگے ہیں سارے انگریزوں کی جو آہ Windows تھو نا آہ جو انگریزوں کی policies تھی ہیں انگریزوں کے جو قانن یہاں اُسے ختم کر دیا اس نے قانون ناما کوئی کانون نہیں ہوگا جو کانون تھے وہ ختم کر کے اس نے اپنے قانون مر آئے کیا اس نے اچھا کیا اس نے اچھا کیا اپنے قانون ہونا چاہیے ہمارے اکڑ اسلامی قبولی نافاز ہونا چاہے ہیں ان کا اب دیکھ لیں ہمارا جو ایک آپ کسی اچھے خاصے شریف بندے پہ کیس کر دے اس کی تین نصریں رول جائیں گے اور کیس نہیں ختم ہوگا آپ دیکھ لیں اوپر سے لے کے نیچے تھے کوئی انصاف نام کی چیز ہے انڈیا کیسے گروہ کر گیا کیا وہاں انصاف ہے جسٹیس ہے انڈیا کے دیکھیں جی لیڈر پہ بیس کرتا ہے اور اس کے بعد لیڈر کے ایک ویژن ہوتا ہے ایک مشن ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی قوم کا ساتھ لے کے چلتا ہے ہمارے ہاں بھی لیڈر آیا تھا اس کا ویژن تھا ہمیشن تھا مگر سارے چوڑ ڈاکو اس کے ساتھ مل گئے اور پھر جب اسے پتا چلا تو اس نے نکالنا شروع کیا اور پھر زیاری بات ہے بیرونی فنڈنگ پہ پاہستان چلتا ہے اور جنہوں نے فنڈنگ دینی ہے اگر ان کو آپ بولیں گے اپسلوٹ النار وہ تو پھر آپ کو جیل کے اندر ہی کروائیں گے پھر آپ ایسا حکمران ملے جو پاکستان کو شورت کی بلندیوں پہ لے جائے ترقی کروائے پاکستان کو پاکستان عوام کے خیر خواہ ہوا ہمارے حکمران ہیں پی ایم موڈی کو جانتے ہوں جے کن لفظوں میں کیا جانتے ہیں اگر اسے دیکھا جائے پاکستان کی نظر سے دیکھا جائے تو تو وہ غلط ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ملک کے لحاظ سے تو بڑا اچھا لیڈر ہے اس کے لحاظ سے آپ کیسے جانتے ہیں انڈین پرائیم میسٹر کیا ایکسپلین کروگے کیا ان کی ایک دیفنیشن کیا دوگے کیسے پی ایم اگر ہندویزم کی صاحب سے دیکھیں تو وہ ان کی صاحب سے بہت اچھا ہے صرف ہندویزم کے لحاظ سے صرف اس کے حاظ سے باقی پاکستان کے حق میں تو کوئی بھی پاکستان کے خلاف ہی ہیں پھر سارے سارے دنیا کے صرف موڈی ساری دنیا خلاف ہے اچھا ایک ویڈیو دکھانے لگیوں میں آپ کو یہ دیکھنا ہوں دیکھا ہے میں ہے ہیہوں میں کنین ہو گیا level اس طرح ہے وہ أہم سات filme اس طرح ہے کہ دیکھا ہے وہ ایک سیاستان ہے کسی fathers سکتا ہے کہ اچھا آپ اس کو کہا سکتے ہیں کہ اچھا لیڈر نہیں کہا سکتے ہیں لیڈر اور پولٹیشن میں کیا پڑھے گئے کافی فرق ہے جیسے پاکستان میں اگر آپ دیکھنے تو آپ کو لیڈرز پولٹیشنز دیکھنے آپ کو مل جائیں گے جیسے کہ فواد چودری اچھا کافی کسم کے پولٹیشن میں جائیں گے اور لیڈر کی بات کریں تو لیڈر پہ آپ کو بتایا ہوئی کیا نوال 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 امران خان موردی کا بھی کمپیرزن کرے تو بڑے دنیا میں چرچتے ہیں اس کا کمپیرزن دنیا کرتی تھی کہتے ہیں کہ موڈی جو ہے سیاست اور پولیسی سے موردی کو اصلاح میں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ موڈی کو جب کمپیر کرتے ہیں کہ اس نے اپنی کنٹی کے لیے کیا کیا تو پھر اس لیے اس کو ایک پاورفل شو کہتا ہے بھی انڈیا یہ ہے انڈیا یہ ہے انڈیا وہ جسٹ بکوز کہ اس کی کنٹی گروہ کر رہی ہے ملک کے لئے ہاتھ سے تو اگر وہ کرتا تو پھر وہ ساپ سے ڈیلیور بھی کرتا ہے ہمیں پاکستان کی ترقی چاہیے دنیاں اسے جانے یہ چاہیے ہمیں پاکستان کی ترقی چاہیے وہ چاہیے کہ آپ کو پولیٹیشن دے رہا ہے اب نوڑ ہر چیز ہر بندے کے اپنے وہ ہیں گھٹس ہیں اس کے نواز شریف ہے وہ ایک اچھا آپ کہہ لیں کہ وہ بزنس من بھی ہے اب عمران خان ہے اس کی اپنے گھٹس ہیں ہم آپ دیکھو نا گھڑ سپیکر ہے گھڑ سپیکر ہے صحیح بات ہے وہ کانفیڈنس میں بہت اچھا ہے وہ بات کرنی جانتا ہے بات بلیور کرنی جانتا ہے اگر ہم بات کریں یا اب وہوں پر شکر ہے دیکھیں اب غلص شریف اگر اپنے اسلام مذہب کے لئے کام کرتا تو اس کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں اس نے کی سیاست عمران خان نے اپنے مذہب کے لئے کام کیا اس کو لوگ پسند کرتے ہیں مودی نے اپنے مذہب کے لئے کام کیا اور اس نے الفتر بھی کیا آپ جو بھی بتا کیا اوی gwؑ از کے بیجے اور اس کے پارٹی pudding ہیں اس کے پچھے کام کار رہے ہیں موسیم کندریز بھی سی لئے پسند کرتی ہے اسلامی تچ یا ریلیجن تچ آجاتا ہے وہ چیز ہے مغرام انڈیا تو نہیں کہتا میں مسلم ہوں انڈیا تو نہیں کہتا میں ہندو ہوں انڈیان یہ تو آپ میں چھین کرتیا وہ تو ایک ہے جب آپ کو لیں گے سچ کرنا شروع ہوں گے تو اس کے اپنے ہی خلاف ہے آپ لگا لیں گے جو شکھ ہیں وہاں کے وہ رہن گھا لیں گے وہ تاں گاندھی تک کے خلاف ہے ہے موڈی تو پھر کہیں پیچھے رہا جاتا ہے آپ شکھوں کے اوپر دیکھیں تو ہسٹری میں پتا چلتا نا بیسیکلی